اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہسٹ محمد سمی آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت نیوز آج کی اس ویڈیو میں کچھ اہم خبریں آپ کی نظر میں پیش کریں گے ان اہم خبروں کی ڈیٹیلز جو ہے میں آپ لوگوں کو پیش کر دیتا ہوں پہلے خبر ناظرین یہ ہے کہ عمران خان جالد جیل سے رہا ہو جائیں گے وزیر علاق کے پیگی کا دعویٰ یعنی علیہ امین گنڈابور کا دعویٰ ہے کہ عمران خان جیل سے جالد رہا ہو جائیں گے دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ 67 اینی ترمیم میں اگر مولانا فضل رحمان نے کال دی تو لگ پتہ جائے گا شیخ رشید شیخ رشید نے کہا ہے کہ 67 ترمیم میں اگر مولانا فضل رحمان نے کال دی تو لگ پتہ جائے گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس شیخ رشید عمر ایوب زرتاج گل اور دیگر پر فرض جرم کی کاروائی مواخر یعنی اور لوگوں پر بھی فرض جرم کی کاروائی مواخر ہے تو یہ تین خبریں ہیں یہ آپ کی نظر میں پیش کریں گے خبر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں خبر کا آغاز کرتے ہیں نیو سے بات چیت کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کی رہائی میں اپنے کردار کی تصدیقی نتردید جب ان سے ان کے ممکنہ کردار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سچ بتانے سے گرہیز کیا اور کہا کہ بشرا بی بی کو عدالت کے حکم پر رہا کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جیرم قدمات میں جیل بھیجا گیا تھا بشرا بی بی جیل سے بار ہے کیونکہ عدالت نے ان کی زمانت منظور کی انہوں نے اصرار کیا کہ جالد عمران خان کو بھی جیل سے رہا کر دیا جائے گا یعنی بشرا بی بی اب جیل سے باہر ہے کیونکہ ان کے اوپر جو بھی مقدمات تھے وہ سب جیلی تھے اور عمران خان کو بھی جالد جیل سے رہا کر دیا جائے گا جب ان سے پوچھا جا کہ بشرا بی بی کی رہائی میں کوئی یقین دھیانی شامل ہے تو گنڈاپور نے کہا کہ ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی کوئی ڈیل کریں گے انہوں نے علی امین گنڈاپور سے کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی میں کوئی یقین دھیانی ہے تو گنڈاپور نے کیا جواب دیا گنڈاپور نے جواب دیا ہے کہ ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی کوئی ڈیل کریں گے ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کیوں یقین ہے کہ عمران خان بھی جالد جیل سے رہا ہو جائیں گے تو علی امین گنڈا پر نے کہا ہے کہ ان کے اوپر بھی جو بھی مقدمات ہیں وہ بھی جیلی ہیں اس لئے ان کو بھی جلد رہا کر دیا جائے گا اب ناظرین ہم دوسری خبر کا آغاز کرتے ہیں دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کے خواب چکنا چور ہوں گے لہٰذا مزید ترمین کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں دو بندوں عمران خان اور مولانا فضل رحمان نے ملک کی عزت بڑھائی ہے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور مولانا فضل رحمان نے ہمیشہ ملک کی عزت بڑھائی ہے انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ملکی طرح میں جسٹس یہی افریدی چیف جسٹس آئے ہیں افریدیوں نے پہلے سکھوں پھر انگریزوں روس اور امریکہ سمیت 42 ملکوں کو شکاست دی چیف جسٹس یہی افریدی انصاف کا علم بلاند کریں گے اور شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آرمی چیف سے اپیل ہے کہ نو مائی کے بے گناہ ریڑی کلفی والے کو ماب کر دیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آرمی چیف سے اپیل ہے کہ نو مائی کے بے گناہ ریڑی کلفی والے کو ماب کر دیں تو یہ تھی ہماری ناظرین دوسری خبر اب ناظرین ہم تیسری خبر کا آغاز کرتے ہیں تیسری خبر کیا ہے اس کی ٹیٹیل بھی میں آپ لوگوں کو پیش کر دیتا ہوں تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ نو مائی کو توڑ پھوڑ کے دوران جی ایک یو حملہ کیس میں نامزاد ملزمان انصداد دہشتگردی عدالت پیش ہوئے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے مقدمے کی سمات کی ملزمان کے خلاف حگامہ ارائی اہم انصبات پر حملے اور جلاو گھراو کے مقدمات درج ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس شیخ رشید عمر عیوب اور زرطاج گل راشد حفیظ صداقت عباسی اور دیگر ملزمان کو جلان کی نکول تقسیم کر دی گئی عدالت نے ملزمان پر فرد جرم کی کروائی آٹھ نومبر تک موخر کر دی اور کہا کہ ملزمان کے خلاف ایندہ سمات پر فرد جرم کی کروائی کی جائے گی تو یہ تھی ناظرین ہماری تیسی خبر موسیقی